بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اس وقت اگر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں وقت میں تو یہ جو پنڈال ہے یہ سچ چکا ہے لوگ یہاں آ رہے ہیں کل اس جلسے کو ہونا ہے لیکن آج ہی سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نہ کوئی کارڈنر میٹنگ یا جلسہ آج بھی ہے اتنی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں پنجاب اسیمبلی میں پارلمانی لیڈر جناب حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس جلسے کی تیاریاں اس وقت کس موڈ پہ ہیں کیا پوزیشن ہے جی اسلام علیکم حسن صاحب کیا کہتے ہیں جلسے کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں کیا ٹرن اوور دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جی میں ایک چیز واضح کروں یہ محض ہمارے لیے جلسہ نہیں ہے جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک ہمیشہ عامریت کے خلاف لڑتی آئی ہے اور جدو جہد کرتی آئی ہے جو سلسلہ آج سے بارہ سال پہلے آج ستائیس دسمبر کے دن بی بی کو شہید کر کے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی آج ہم اس کو بحال کرنے کے لیے اور اس جدو جہد کو جاری رکھنے کے لیے ستائیس دسمبر سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اسی علم کو تھامیں گے جو بی بی شہید کے ہاتھ سے گرانا چاہتے تھے لیکن وہ گر نہ پایا اس وقت بھی ہمارے قائد نے ہمارے چیرمن نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور آج اسی دسمبر کے مہینے میں یہ محض ایک برسی نہیں ہے یا ایک جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جدو جہد کا نام ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آج ان طاقتوں کو یہ ہم میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جس ستائیس دسمبر کو آپ نے ایک شخصیت کو شہید کر کے جدو جہد ختم کرنے کی کوشش کی تھی اسی دسمبر کے اندر آپ کو سزائے موت ہوئی اور آپ اپنے انجام کو پہنچے چاہے یہ کل کو ختم ہی ہو جائے گی لیکن وہ ایک جو کلنگ کا ٹیکہ تمہارے ماتھے پہ ساری عمر رہے گا اور جو جمہوریت قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے جو سازشیں تھی وہ سازشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی اور جہاں تک تیاری کا مسئلہ ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ تو بہت کم پنڈال ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا پنڈی بھرا ہوا ہوگا ایسے لگے گا جیسے پنجاب جو ہے وہ بھٹو کا ہے بلاول کا ہے بے نظیر کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بڑے پرجوش ہیں بڑے انرجیٹک ہیں ہر غیر جمہوری بات کا جواب جو ہے وہ جمہوریت میں دیں گے امن قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ راج کرے گی خلق خدا جو تو بھی ہے اور میں بھی ہوں سر شاہ صاحب یہ آپ سے جانا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بھٹو صاحب کے زمانے میں لاہور کو گھر سمجھا جاتا تھا بی بی شہید نے اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے لاہور اور پنجاب کی سیاست میں ایکٹیولی حصہ لیا دوہزار تیرہ کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس الیکشن کے بعد سے پنجاب نیرہ اثر سندھ کی طرف ٹرانسفر ہو گیا اور خاص طور پر اٹھارویں ترمیم کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ پلاننگ کے تحت یہ اٹھارویں ترمیم کرائی گئی تھی تاکہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ بلا شرکت غیر اقتدار کے مزے اٹھا سکیں سر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک نیشنل پارٹی کی صورت میں بنایا جا سکے گا دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی بلا شبہ ایک نیشنل جماعت ہے فیڈریشن کی جماعت ہے اور فیڈریشن کی بات کرتی ہے دیکھیں بی بی شہید جب شہید ہوئی تو اس وقت آصف علی زرداری نے سندھ خپے یا کراچی خپے یا لڑکانہ خپے کا نعرہ نہیں لگایا تھا بلکہ پاکستان خپے کا نعرہ لگایا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فیڈریشن کو قائم رکھا اٹھارویں ترمیم میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پاورز ڈیوالو کر کے صوبوں کو صوبائی خودمختاری دے کے صوبائی شناخ دے کے کے پی کے کو نام دے کر انہوں نے فیڈریشن کو قائم رکھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمزوری کی وجوہات ہیں وہ کافی ہیں بٹو شہید کے زمانے سے مائنس ون کا فارمولا چل رہا ہے بی بی شہید کے زمانے میں بھی چلتا رہا اب آصف علی زرداری کے وقت میں بھی یہی ہو رہا ہے اور بلاول بٹو صاحب کے ساتھ بھی یہ اکل ایک غیر جمہوری قوت آپ کے سامنے ہے شیخ رشید صاحب وہ شیدہ اٹلی جو سمجھتا ہے کہ یہ پنڈی میرا گھڑ ہے حالانکہ ہم پنڈی میں کھڑے ہو کے اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم پنڈی آگے ہیں تم تو ابھی وعدے کر رہے ہو نہ میں لادکانا جاؤں گا ہم پنڈی آگے ہیں اور ہم اس جائے شہادت پہ کھڑے ہیں جہاں بی بی شہید ہوئی تھی اور جس جگہ وہ علم گرنے لگا تھا ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں اور آج بھی وہاں دمہ دم مست کلندر ہو رہی ہے اور شہیدوں کا نام لیا جا رہا ہے اور تیری وہ غیر جمہوری اور جو گندی زبان ہے تو استعمال کر لیتا ہے تیری اور ہماری سیاسی تربیت میں بڑا فرق ہے تیری تربیت ایک تربیت میں ہوئی ہوئی ہے اور ہماری تربیت جو ہے وہ بی بی شہید کے سائے تلے ہوئی ہوئی ہے اور ہماری پرورش بی بی کی گود میں ہوئی ہوئی ہے ہم نے وہی زبان استعمال کرنی ہے جو ایک جمہوری زبان ہے تو نے ہمیشہ وہی زبان استعمال کرنی ہے جو چار نمبر گیٹ والے کرتے ہیں میں سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اب جو قیادت ہے وہ پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے سر لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اصل ویجن ہے پارٹی کا وہ زرداری صاحب چلاتے ہیں یعنی سابق صدر آصف علی زرداری دراصل اس پارٹی کو چلا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری چیئرمن ضرور ہیں لیکن اس پارٹی کے فیصلے جو ہے نا وہ زرداری صاحب کے ایمہ پہ ہوتے ہیں پہلی بات تو جو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب خود مختار ہیں اور وہ خود فیصلے کرتے ہیں خود پارٹی چلاتے ہیں اور جہاں تک تعلق آصف علی زرداری صاحب کا ہے تو آصف علی زرداری ہمارا اساسہ ہیں ہمارے ایسٹس ہیں آصف علی زرداری اگر پارٹی میں نہیں ہے تو میں سمجھ دوں کہ پیپلز پارٹی ہی نہیں ہے اگر آصف علی زرداری نہ ہوتے تو شاید آج پیپلز پارٹی اس حالت میں بھی ہمیں نہ ملتی آصف علی زرداری ہیں جنہوں نے اپنی جوانی جیلوں میں گزار دی جنہوں نے بی بی کی خاطر اپنی کریکٹر اسیسینیشنز کروائی جنہوں نے جیلیں کاٹی جنہوں نے مسیبتیں کاٹی جنہوں نے زبان کٹوائی جنہوں نے اپنے پہ الزامات لے کر بی بی کو بھی تحفظ دیا اور اب بلاول صاحب کو بھی دے رہے ہیں آسے والی زرداری ہماری جان ہے ہماری شان ہے ہماری آن ہے آسے والی زرداری ہیں تو ہم ہیں کوئی آدمی اگر سمجھے کہ آسے والی زرداری صاحب غلط فیصلے کرتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے آسے والی زرداری کے بہتر فیصلوں کی وجہ سے آج تک ہم سروائیو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی قیادت میں ہی ہم کام کریں گے سر یہ بتائیے گا کہ بی بی شہید کی سیاست میں ان کے ویجن میں اور اب جس ویجن کے تحت یا جس منیفیسٹو کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کام کری ہے کیا وہی منیفیسٹو ہے جو بھٹو صاحب نے دیا تھا یا پھر آپ پارٹی کا منیفیسٹو چینج ہو گیا ہے سر کیا کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کا منیفیسٹو وہی ہے آج بھی روٹی کپڑا کا مکان جو نعرہ جو ہے روٹی کپڑا اور مکان کا وہ آج بھی پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے آج بھی پیپلز پارٹی کا وہی نعرہ ہے اسلام ہمارا دین ہے آج بھی پیپلز پارٹی کا وہی نعرہ ہے سوشیلزم ہے ہماری مہشت ہے آج بھی وہی ہے ہم اپنے منیفیسٹو سے نہیں اٹھے ہم اپنے منشور سے نہیں اٹھے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں حالات بھٹو صاحب کے زمانے میں کچھ اور تھے میں مختصرا یہ ارز کروں گا کہ ہمارا دشمن کمینہ بہت ہے بھٹو صاحب کا شاید اتنا کمینہ نہیں تھا حجزر اب کیا دیکھتے ہیں یعنی یہ جو تمام چیزیں اب یہ جلسہ بھی ہو رہا ہے اور زمانتیں بھی مل رہی ہیں ساتھ میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کو کہاں دیکھتے ہیں یا پاکستان پیبلز پارٹی پی ایم ایل نواز اور پاکستان تحریک انصافوں کہاں دیکھتے ہیں جمہوری اور عامریت کی قوتوں کے درمیان یہ اپنی فائنل لڑائی ہے وہ اپنے فائنل مرحلے میں پہنچ چکی ہے اب ایک ہی رہے گا یا عامر رہے گا یا یہ جمہوری قوتیں رہیں گی اب کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے اور نہ ہی اب پاکستان پیبلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح کرے گی کہ کمپرومائز کرے اور وہ کوئی سودے بازی کرے کیونکہ پیبلز پارٹی نے نہ آئی تک ڈیل کی ہے نہ سودے بازی کی ہے پاکستان پیبلز پارٹی کا ایک واضح موقف ہے جیلے ہوں پانسیاں ہوں کالکوڑنیاں ہوں کوڑے ہوں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی جدودیہت جاری رکھیں گے بہت شکریہ حسن شاہ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں موجود ہیں اس وقت مجھے ایک ایسے شخص نظر آ رہے ہیں جنہوں نے شہید بینظیری بھٹو کو اپنی کتاب بھی دی تھی ان سے بھی ان کا تعرف جانیں گے اور ہم ان سے جانیں گے کہ اب اس وقت جلسے کی کیا صورتحال ہے سب سے پہلے تو میں آج یہاں پہ یہ بتانا چاہوں ستائیس دسمبر آج بارہ برس بیز گئے یہ وہ خونی لیاقت بھاگ ہے جس نے پاکستان کے منتحب وزرع اعظم لیاقت علی خان کو یہاں شہید کیا گیا قائد عوام ظلفقار علی بھٹو شہید کو یہاں پر فانسی دی گئی اور عالم اسلام کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظی بھٹو شہید جو میری قائد تھی ان کو یہاں شہید کیا گیا آج یہاں بلاول بھٹو آ رہے ہیں بارہ سال بعد شہید ظلفقار علی بھٹو کے نواسے اور میری عظیم قائد محترمہ بینظی بھٹو کے لخت جیگر بلاول بھٹو اس لیاقت خونی لیاقت بھاگ میں آئے کال وہ خطاب کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینظی بھٹو جیسی اتنی بڑی گریڈ لیڈر آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے آج جیالے اداس بھی ہیں لیکن ایک امید ہے کہ وہ ان کا جو بیٹا ہے بلاول وہ ایک ہمارے پاس ایک نشانی ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے یہ جو پاکستان بھر سے لوگ جو آ رہے ہیں ابھی اس وقت دیکھیں کہ اس وقت بھی رات کی بیٹ رہی ہے رات لیکن اس جیالے کا یہ وائد جیسی سیاسی جماعت ہے پاکستان بیپوس پارٹی اسے میں سیاسی یونیورسٹی کہتا ہوں کہ آج بھی اس کی جڑے عوام کے ساتھ ہیں اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے شہید محتمہ بینظی بھٹو صاحبہ سے زندگی کی آخری ملاقات جو ہوئی ہے میں ایک کارکن ہوں میں نے بینظی بھٹو شہید کو اپنی کتاب بھٹو اور کشمیر دی اس کے بعد شہید محتمہ جب جلسہ سے مقتلگاہ کی طرف جا رہی ہیں تو گاری روکی اور مجھے اپنے مجھے نام سے پہچانا یہ ہے وہ لیڈرشپ یہ آئے تک دنیا کی کوئی تاریخ میں ایسا لیڈر نہیں کہ شہید ضرفکار علی بھٹو اور محتمہ بینظی بھٹو کو یہ کریٹر ضرور جاتا ہے کہ وہ اپنے جیالے کو چاہے اس کا تعلق کسی بھی صوبے سے تھا کسی بھی گھاؤں میں ہے کسی بھی سطح پہ ہے وہ اس کو بائی نیم جانتے تھے تو یہ ایک مجھے یقین ہے کہ جو ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو ہیں اس پوری قوم کی جو ہمارے پاکستان پیپس پارٹی کی جو ہماری خواہشات ہیں کہ وہ انشاءاللہ یہ دنیا کی تاریخ میں جیسے بینزی بھٹو 35 سال کی عمر میں وزیراعظم بنی تھی یہ بلاول بھی اس ملک کا وزیراعظم بنے گا بہت شکریہ میں یہی کہوں گا کہ یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہار ہوگے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تم کتنے بھٹو مار ہوگے بہت شکریہ 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 تھوڑا سا فائز طرف ہو جائے گا بہت شکریہ کیا کہتی ہیں کیا تیاریاں ہیں خواتین کس قدر موبیلائز ہیں لیاقت واق رابل پنڈی میں جلسے کی مشرکت کے لئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فیصل آباد سے اپنی لیڈیز ونگ کے ساتھ اور میرا خیال ہے میرے ساتھ جتنی لیڈیز آئی ہیں اسے زیادہ ڈبل تعداد میں کل انشاءاللہ پہنچیں گی اور آج کا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی شہید جمہوریت دکھتر مشرق بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراجے کی عقیدت پیش کرنے آئے ہیں اور یہ بتانی آئے ہیں ڈکٹیٹرز کو اور آمروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر وہ سمجھتے تھے کہ 27 دسمبر کو ایک نہتی عورت کو شہید کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کا باپ ختم ہو گیا پیپلز پارٹی کے نام لینے والے ختم ہو گئے تو وہ کل دیکھیں گے کہ جب صرف جلسہ گا نہیں بلکہ پورا راول پنڈی برا ہوگا پورا اسلام آباد برا ہوگا اور یہ تمانچہ ہوگا ان آمروں کے مو پہ کہ جو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا نام لینے والا پنجام میں ختم ہو گیا کل ثابت کریں گے کہ شہید نہ کبھی مرتے ہیں نہ کبھی مریں گے اور نہ ہی ہم جالے ان کو کبھی مرنے دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہن میں چاہوں گا کہ اگر آپ یہ دکھائیں بھی کہ لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت اور ذرا سا سائیڈ ہو جائے گا یہ میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں آپ لوگ موجود ہیں نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں تھوڑا سا آگیا جائے گا ایک منہ یہ دیکھیں آپ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پنڈال اس وقت تیار ہے ناظرین یہ میرے ساتھ ایک بہت اچھا سا بچہ بھی موجود ہے بیٹا ان کو گود میں اٹھا لی جائے گا ان کو گود میں اٹھا لی جائے گا یہ گود میں اٹھا لیں تاکہ ان کو یہ کیمرے میں آسکے تو ناظرین یہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں بھی ایک چھوڑا زی وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ بھی خدمت میں حضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے کہ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیبلز پارٹی کی رہنما روبینا قائم خانی صاحبہ ان سے ہم بات کرنا روبینا خالد صاحبہ ہمارے ساتھ دوبارہ ری ٹیک کرنا دی ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیبلز پارٹی کی رہنما اور سینیٹر روبینا خالد صاحبہ السلام علیکم میڈم کیا کہتی ہیں کیسی تیاریاں ہیں کیا دیکھ رہی ہیں کل کے جلسے میں دیکھیں تیاریاں تو آپ کے سامنے ہیں اور پچھلے ایک ہفتے سے پنڈی میں جو حلچل مچی ہوئی ہے اور پنڈی میرا مطلب ہے پنڈی میں ہی حلچل مچی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ہمیں بوکلاہٹ میں اجازت بھی نہیں دی گئی آئین ٹائم پر بتایا گیا کہ آپ نہیں کر سکتے یہاں پہ جلسہ کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم آئیں گے اور ہمیں انشاءاللہ کوئی طاقت نہیں روک سکتی آپ اپنے جالو اور جالیوں کا دیکھ رہے ہیں جوش اور یہ پورے ملک سے چلے ہیں یہ اپنے لیڈر بلاول بھٹو کی پکار پر چلے ہیں اور اس نے جو للکار دی ہے اس للکار پر ہم لبیک کرتے ہیں اور ہم آپ کو دیکھائیں گے کل کہ پاور شو کیا ہوتا ہے میڈم یہ بھی بتائیے گا لگے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے فوکس کو لاہور شفٹ کر سکیں یا اپنے مرکز کو جو سیاسی مرکز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اسے لاہور شفٹ کر سکیں لیکن پنجاب میں پینیٹریشن میں تھوڑی سی ناکامی آ رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ جلسہ بی بی شہید کی اس لگیسی کو کنٹینیو کر سکے گا جو آج سے بارہ سال پہلے اس جگہ موجود اس جلسے کے بعد ایک بلکل پیچ ٹرن ہوا اور آپ لوگوں نے کلین سوئپ کیا تھا دیکھیں بی بی کی شہادت کے بعد جو حالات تھے اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے اب ان کا جو وارث ہے بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ سے he is now fully in charge اور اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا حالکہ ایک مشکل فیصلہ تھا بلاول صاحب کے لیے کہ اپنی ماں کی جائے شہادت پہ آنا اور یہاں سے جلسہ کرنا لیکن مشکل فیصلہ انہوں نے لیا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائیول پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہوگی واپسی وہ یہی سے ہوگی اور یہی سے جو تحریک چلے گی وہ پورے پاکستان میں پھیلے گی مجھے پتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا کوئی عوام کا جو شو خروش یا عوام کا سمندر آپ دیکھ سکیں گے ابھی تک جو ارینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں نظر آ رہی ہے یعنی کراؤڈ وہ چیز نہیں ہے جو اس جلسے میں آج سے بارہ سال پہلے موجود تھا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی جلسہ ہونے میں تقریبا پورا ایک رات کا سفر باقی ہے اور صبح ہونے تک کافلے چلے ہوئے ہیں پشاور سے کیونکہ میرا تعلق خیبر پختنخواہ سے ہے وہاں سے کافلے صبح دس بجے روانہ ہوں گے اور مختلف ازلا سے روانہ ہوں گے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں اور جو تیاریاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے ہر صوبے کے لوگ مجھے یہاں مل رہے ہیں جو کہ اپنی اپنی خوشی سے آئے ہیں ان کو کوئی پارٹی موبیلائزیشن کی ذریعہ نہیں لیا گیا لیکن وہ اپنی خوشی اپنی محبت میں آئیں گے اور کل آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے جو درجوک آئیں گے اور ان کی گنتی جو ہے وہ آپ کر نہیں پائیں گے سنیٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا آپ کا تعلق کیپی کیسے ہے پاکستان بیبلز پارٹی کی جو ایک ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے وہ زیادہ سندھ میں ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے درمین اختلافات تو نہیں ہوتے نہیں جی بالکل اختلافات نہیں ہوتے کیونکہ خیبر پختنخواہ کو اور خاص کر کے پشاور کو بی بی نے کہا ہے اور کہہ کر گئی ہیں کہ میرے بھائیوں کا شہر ہے تو بھائیوں کو اپنی بھین کے شہر سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کا آگے آنے والی سیاست میں خاص طور پر پاکستان بیبلز پارٹی کے مستقبل کی سیاست میں کیا رول ہے لیکن زرداری صاحب ایک بہت اہم ہماری پارٹی میں ان کا اہم رول ہے اور رہے گا لیکن چونکہ اس وقت ان کی طبیعت کے حوالے سے کافی تشویش ہمیں ہے تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری طرح صحیح اتیاب ہو جائیں اور انشاءاللہ جب اس سے اتیاب ہو جائیں گے تو اسی طرح سے ہمیں پھر جائن کریں گے کیا ڈیفرنس دیکھتی ہے سینیٹر صاحبہ آہ سابق صدر آسف علی زرداری کے ڈیسیشنز میں ان کی سیاست میں اور ایک ینگ جنریشن آہ کے جو لیڈر ہیں پاکستان بیلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی سیاست میں دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے وہ ایک گلدستہ ہوتی ہے اور گلدستے میں ہر طرح کے پھول جو ہوتے ہیں کچھ فیصلے جو ہیں وہ اس کے لیے آپ کو کہتے ہیں سینچریز اول وزرم ہوتی ہے کچھ بڑوں کی اکل ہوتی ہے کچھ بچوں کی طاقت ہوتی ہے اس سے مل کے فیصلے ہوتے ہیں اور اچھے فیصلے ہوتے ہیں سینٹر صاحبہ کچھ مزید سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا خاص طور پر بی بی شہید کی شہدت کے حوالے سے یعنی آپ لوگوں کو پانچ سال وفاقی حکومت میں رہنے کا موقع ملا بہت بڑا عصا ہوتا ہے آج تک بی بی شہید کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا آپ نہیں سمجھتی ایک طریقے کی کمزوری ہے یا ناکامی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی بھی اس میں میں نہیں سمجھتی کمزوری ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو حکومت تھی پرویز مشرف کی تھی اور جس طریقے سے جائے شہادت سے ثبوت مٹائے گئے سب جو ہے کسی بھی دنیا میں کہی نہیں ہوتا کہ جہاں پہ کوئی اتنا بڑا حادثہ پیش ہو جائے اور وہ جگہ دھو دی جائے تو یہ سب جو ہے نشان جو قاتل بتاتے ہیں وہ بڑا کلیر بتاتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی عدالتوں کے سامنے بھی ثبوت رکھنے پڑتے ہیں اور وہ ثبوت ہم شاید مویا نہیں کر سکے آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ سابق صدر اور جنرل ریٹائرٹ پرویز مشرف کو جو موت کی سزا سنائی گئی کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جس طرح سے ان کو اپنے دفاع کا موقع نہیں دیا گیا بلکل ایسے ہی لگتا ہے جس طرح سے شہید ذلفقہ علی بھٹو کو سزا سنائی گئی تھی اس طریقے سے ایک دوسرا فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان پیبلز پارٹی جو کہ شہیدوں کی پارٹی آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو معاف کر دینا شاہیئے تھا اگر آپ یہ سمجھتی ہیں تو یا پھر آپ اس فیصلے کی تائید کرتی ہیں کہ اچھی سزا ہوئی ہے اچھا ہوا ہے کیا کہتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو شہید کی شہادت کا اور ان کے پھانسی ہونے کا معاظنہ اس سے کرنا میں سمجھتی ہوں بہت زیادتی ہے بھٹو صاحب کو تو جس طریقے سے انہی عدالتوں نے سزائیں دیں ان کو تو لیکن پرویز مشرف صاحب کو تو بہت موقع دیئے گئے بہت سارے ان کو اپورچونٹیز دی گئیں لیکن وہ خود پیش نہیں ہوئے بھاگ گئے ملک سے بھٹو تو کہیں نہیں گئے وہ تو اسی ملک میں تھے بی بی اسی ملک میں تھی آصف علی زرداری اسی ملک میں ہیں وہ کہیں نہیں گئے وہ فیس کریں گے عدالتوں کو لیکن بات یہ ہے کہ میں اس کو ایک چھوٹے سے جملے میں کہوں گی کہ جو بلاول نے اپنی ماں کے شہادت پکا تھا کہ دیموکرسی is the best revenge تو وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس جلسے کی سیکیورٹی اور اس کے انتظامات میں آپ کو سپورٹ کی جا رہی ہے دیکھیں اس کے لئے ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جیالے ہمارے بی بی کے خاکسار جانسار بی بی پہ جان قربان کرنے والے بلاول کے چھانے والے وہ اپنی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں سینیٹر صاحبہ پہلے بھی سیکیورٹی ختشات کی بنا پہ بارہ سال پہلے بھی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن بعد میں بی بی شہید نے زبردستی جو ہے نا انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گی اور راول بندی میں خطاب کروں گی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے جیالے اور تمام لوگ جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ اتنا فول پروف ہے کہ اس جلسے کی سیکیورٹی سمال سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی کو تو پاکستان آنے کی اجازت نہیں تھی وہ اتنے خوف میں مبتلا تھے کہ انہوں نے کوششیں کی اور آتے ہی کارساز ہو گیا وہ تو گیاقت باغ نہیں تھا کارساز تو سندھ میں ہوا اور ہر جگہ ان کو خطروں کا سامنا کرنا پڑے بلکہ میں آپ کو یہاں ایک ضرور بتانا چاہوں گی کہ چھبیس تاریخ کو انہوں نے پشاور میں جلسہ کیا چھبیس کی رات کو وہ ہمارے گھر پہ تھی ہمارے میرے بھائی کے گھر پہ تھی اور وہاں بھی یہی تھریٹس تھے اور ان کو کہا گیا کہ آپ جلسہ کہا نہ جائے تو انہوں نے کہا کہ جو رات میری قبر میں ہے اگر میں ڈر کے مارے بیٹھ گئی اور میں یہ جو اللہ جان میں نے اللہ تعالی کی میری امانت ہے جس دن لینی ہوگی وہ لے لیں گے لیکن اس ڈر سے ہم گھروں میں بیٹھ جائیں کہ ہمیں کوئی خطرہ ہے تو اس ملک کا کیا بنے گا اچھا اب کل کے جلسے کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گی تمام لوگوں کو جو یہ آپ کا یہ انٹریویو دیکھ رہے ہوں گے کیا کہتی ہیں میں ان سے یہی کہوں گی کہ وہ آئیں اور بی بی کو خراج عقیدت پیش کریں جوک در جوک آئیں اور اس ملک پہ جو ایک آفت نازل کر دی گئی ہے اس سیلیکٹڈ اور نالائک اور میں سمجھتی ہوں اہل ترین حکومت کی صورت میں اس سے جان چڑھانے کے لئے آئیں بلاول بھٹو کا ساتھ دیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہماری جان جو ہے وہ اس نالائک حکومت سے چھٹ جائے بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کا بہت زیادہ جوش و خروش ہے اور کافی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جس طرح سینیٹر صاحبہ نے فرمایا کہ کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک پاور شوک کیا جائے پاکستان پیبلز پارٹی جو یہ جلسہ ہے اس سے مقصد یہی ہے کہ ایک پاور شوک کر کے لوگوں کو دکھایا جائے کہ کتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اب بھی پاکستان بھر سے پاکستان پیبلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں مختلف علاقوں سے زلعی انتظامیاں اور جو لیڈران ہیں وہ یہاں اس جلسگا کی طرف آ رہے ہیں انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے انتظامات اور تیاریاں اپنے اروج پہ ہیں اور جس طرح ہم نے باہر رش دیکھا ہے یا اس پنڈال میں اس وقت لوگ موجود ہیں اس شدید سردی میں بھی تو لگتا یہ ہے کہ کل کچھ نہ کچھ پاور شو ضرور دیکھنے میں آئے گا بیران ناظرین یہاں بھی ایک چھوٹا زبقہ لینا سے آئیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے کہا دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر دینات ویلکم بیک ایک دوبارہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں خبر کی خبر کے ساتھ میں بلند اقبال یہاں لیاقت باغ راول پڑنی میں موجود ہوں جیانوں کا بہت بڑا ایک رش ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر طرف نعرے بھی لگ رہے ہیں یہاں میرے ساتھ ایک خاتون جیالی موجود ہیں ان کا تعلق ویسے تو یہ اسلام آباد میں رہتی ہیں لیکن ان کا تعلق کشمیر سے آئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس سوچ کے تحت یہاں جلسے میں آئی ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا فائزہ یاسین کہاں سے تعلق ہے آپ کا میرا تعلق کشمیر سے ہے پر میرے رہتی اسلام آباد کس سوچ کے تحت یہاں آج اس جلسے کی تیاریوں میں تشریف لائی ہیں میں پاکستان پپلز پارٹی کی جیالی ہوں اور میں لڑکانہ تک جاتی ہوں اس بار تو مجھے بہت قریب موقع مل ہے کہ میں اپنے قائد کا استقبال کر سکو میں ان کا استقبال کرنے کے لئے چاہے لڑکانہ ہو کشمیر ہو یا جہاں بھی جانا ہو میں جاتا ہوں کیا سمجھتی ہیں کل کوئی اہم حکمت عملی کا اعلان ہوگا بلاول پٹو زرداری کی طرف سے یا کیا جو شکھ روش ہے آپ میں کل کے بارے میں ہماری یہی ہے کہ ہم اس جگہ سے دوبارہ سے وہ جو ہے اپنا کلم اٹھانا چاہتے ہیں اب لاول پٹو زرداری کے ساتھ کہ جہاں سے ہم بی بی سے وہ وعدہ نہیں بھانا چاہتے ہیں جو ہم پہلے بھی نے پھا رہے ہیں چھیک ہے اور آپ مطلب کل کے جلسے میں فل تگیاری کے ساتھ اپنے سب دوستوں کے ساتھ آئیں گے پاکستان پپلز پارٹی کے رنگوں میں رنگ کے آنگے چلیں بہت شکریہ میں چاہوں گا ناظرین آپ کو یہ بھی دکھاؤں یہ دیکھئے گا یہ جو جلسہ گاہ ہے اس وقت سچ چکی ہے پنڈال سجاوا ہے یہ ہم اسٹیج پہ اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے بقیدہ جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں پارٹی کے کرسیاں بھی لگائی گئی ہیں اسٹیج پہ لوگ موجود ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوامی پارٹی کا ایک عوامی جلسہ ہے یہاں ہمیں کوئی خاص روک ٹوک نہیں نظر آ رہی ہے جتنے جیالے ہیں موجود ہیں سب اپنے جوشہ خروش کا اظہار کر رہے ہیں نعرے بازیاں ہو رہی ہیں مزید بھی ہم بات کرنا چاہیں گے جی بھائی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ میرا نام وقار احمد ہے اور میرا تعلق بھی پاکستان بیو سوارڈی ازاد کشمیر کے ایک ونگ سے ہے تو سب سے پہلے کیونکہ آپ آ جائے میڈیا کا ہم بہت دل کے تھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں کل کا جلسہ ویسے بھی تاریخی اہمیت رکھتا ہے 27 دسمبر بی بی شہید کی برسی ہوتی ہے لیکن کل کے جلسہ کی ایک خاص اہمیت ہے کہ چیئرمن پاکستان بیو سوارڈی بلاول بھٹو زرداری بارہ سال بعد ہم ان کو ان کی ماں اور بیٹے کے نیت سے بھی دیکھیں اس نظر سے فکر سے دیکھیں تو ایک الگ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جہاں سے ان کی ماں کو قتل کیا گیا اور آج سے پہلے کئی عرصہ چار اشنا پہلے جب شہید ذلفقار علی بھٹو کو پنڈی کے اندر ہی فانسی پہ چڑھایا گیا تھا تو سوچنے والے سوچتے تھے کہ شاید شہید بھٹو کی لیکنیسی ختم ہو گئی یا بھٹو کا راستہ یا ان کا سفر رک گیا لیکن اس کے بعد بی بی شہید نے اسی ولولے کے ساتھ اسی جوش کے ساتھ اسی جذبہ کے ساتھ اس سفر کو اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ جدوجہت کے ساتھ جاری رکھا کالچئرمن صاحب اس اہمیت پر اور اسی بی بی شہید کی علم کو لے کر ایک مرد بھٹو پھر ان نادیدہ قوتوں کو یہ پیغام دیں گے کہ پیپلز پارٹی جن کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ سارے یہاں موجود ہیں بارہ سال گزر گئے بی بی شہید کے قاتل ان کا سراخ تک نہیں مل سکا پانچ سال پاکستان بی بلز پارٹی کی حکومت کو ملے ہیں پاکستان بی بلز پارٹی کیا پانچ سال میں ان قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی بعد یہ ہے کہ آپ نے قاتلوں کا پوچھا ہے آپ میڈیا سے تعلق رکھ رہے ہیں میں بھی ریاستر کا ایک بار شہور شہر ہی ہوں وہ آپ کو بھی بتا اور مجھے بھی بتا ہے لیکن بی بی کے قاتل نے ہم یہ کارکون سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب جس کے بارے میں جسٹس وکار سیر نے تاریخی لفات لکھ دی ہیں کہ اس کو تین بار تین دن ڈی چوک پہ لٹکایا جائے یہ انتقام ہوتا ہے ہماری بی بی شہید قائد نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی is the best revenge جمہوریت پہ ترین انتقام ہے بسمول کا غریب آج اپنا حاک مانگ رہیے پڑھیں حجر ناظرین یہاں پاڈی ترانے بھی چل رہے ہیں آپ کو بالکل آواز آ رہے ہوگی ایک دفعہ پھر لوگوں کا جو شخروش بھی دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح لوگ یہاں موجود ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پی ایس ایف کے اوٹو دائر موجود ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے جی وائی اپنے تعریف کرائی کا پہلے میرا نام راجہ زہیر ہے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان پیوت پارٹی راول بلی چکلالا کینٹ کا اور اس پروگرام کے ہم آوست بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں اس جلسے کے حوالے سے تیاریوں کے حوالے سے آج کی میں سمیتا ہوں کہ آپ میڈیا جو ہے یہ سب سے اچھے جو ہے منصف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قائد عوام شہیز زفکار علی بٹو کے خاندان کے ساتھ لوگوں کی والیانہ محبت ہے لوگ جو کہیں ہیں علاقہ موسم ایسا ہے سردی بھی ہے لیکن ساری رات آپ یہ دیکھیں گے کیونکہ صبح بی بی کا یوم شہادت ہے اور ہم اس کو عرص کی صورت میں مناتے ہیں اور یہ چاند رات انشاءاللہ برکر ساری رات یہاں ہوں گے اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم جو ہے کل اپنے قائد چیرمن بلاول بٹو کا استقبال کریں گے اور پاکستان کی تاریخ میں اور لیاقت باگ کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا جتنا ہم لوگ یہاں اکٹے کریں گے اور ہر کونے سے ایک یہ آواز آئے گی کہ جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں سیکیورٹی انتظامات اور جلسے کی انتظامات ٹھیک ہیں ہم اس دفعہ سیکورٹی پر اعتماد کار ہی نہیں رہے راولپنڈی کا ایک ایک جیالہ راولپنڈی کے ایک ایک تنظیم کا برکر اور ہمارے پاکستان سے جو ہمارے دوست آئے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر بلاول صاحب کی سیکورٹی کریں گے ہم قطع انتظامیاں پر اعتماد نہیں کرتے ہم نے ان کو کہا کہ آپ گراؤنڈ کے باہر سیکورٹی رکھیں اور ہم گراؤنڈ کے اندر اپنی سیکورٹی رکھیں گے اور بلاول صاحب کو وصول کریں گے اور پنڈی شہر سے بہنتہائی سیکورٹی میں ان کو اسلامباد کی طرح روانہ کریں گے ہر جیالہ ان کا جو ہے جان حصہ جیالہ ہے اور ہم اپنی جان سے زیادہ ان کی جان کو امیت دیں گے زلائی انتظامیہ کی جانب سے یہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس پر کوئی مدد کی جا رہی ہے زلائی انتظامیہ کا کوئی ایک بھی انتظام نہیں ہے یہ سارے ہمارے ذاتی انتظامات ہیں اور ہم کیونکہ قائد ہم چاہ رہے تھے کہ بلاول بٹا صاحب ہماری تنظیموں کے ٹنیور میں یہاں جلسہ کریں یہ جیالے اپنے خرچے پر معاملات کر رہے ہیں نہ تو ہم نے پالٹی کا فنڈ استعمال کی ہے اور نہ کسی طرح سے کوئی مدد لی ہے نہ انتظامیہ نے کوئی مدد کی ہے نہ ہم مدد لیں گے بٹا مارا اور انشاءاللہ آپ بھی نارا بٹا مارے گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا کہاں سے آئیں جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام چوزری آمر ہے میں زلہ نیلم عزاد کشمیر سے آیا ہوں اور پی ایس ایف کا سابق صدر ہوں کیسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں کیسا جوشو خروش دیکھ رہے ہیں جی ما شاءاللہ بہت اچھی تیاریاں کی ہیں ہمارے پنڈی ڈیوین کے لوگوں نے اور پنجاب پیرز پاٹی پنجاب دون کے لوگوں نے بہت اچھے انتظامات ہیں ما شاءاللہ یہاں پہ آکے بڑی خوشی ہوئی یہاں کا محول لے کے بڑی اچھی تیاریاں ہیں جی آپ کے تعلق کہاں سے ہے جی سر میرا تعلق ازاد کشمیر پاڈی ہے نیلم سے ہے میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا ایل ایسی کے قریب رہتا ہوں جو حالات خراب ہوتے ہیں روزانہ پیرنگ ہوتی ہے جس طرح قائد عوام شہید ظلفکار علی بٹو صاحب نے کہا تھا ہم کشمیر کے لئے ایک ہزار سال کے لئے جھنگ لڑیں گے یہ نہیں کہ ہم جمعہ کے دن آرہ گھنٹہ کھڑے ہوں گے عمران خان کی طرح ایک ہزار سال پھر انہیں کہا تھا میں بھی انسان ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ کشمیر میں میں اپنی نیندیں بھی خلطی نہیں کر سکتا پھر اس کا علم اٹھایا قائد جمہوریت محترمہ بے نظیر بٹو نے انہوں نے کہا تھا جہاں پہ کشمیریوں کا خون گرے گا وہاں پہ میرا پسینہ گرے گا ہاں پہ کچھ خواتین بھی مجھے نظر آ رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں آئیں سر آپ بھی آئیں ہم کچھ مزید بات کرنا چاہیں گے یہاں پہ کچھ خواتین موجود ہیں ان سے جی استعمالیکم کہاں سے آئیں آپ جی ہم لاہور سے آئیں ہیں لاہور سے یہاں جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئیں ہیں اچھا کیا لاہور میں اس وقت کیا جوشو خروش ہے اس جلسے کے حوالے سے جی بلکل لاہور میں اس وقت جو ہے بہت جوشو خروش ہے اور ہماری بہت ساری جو ہے کافلے وہاں سے نکل چکے ہیں کچھ ابھی نکل چکے ہیں کچھ مارننگ میں نکلیں گے تقریبا ہمارا خیال ہے ساری رات ہی ہمارا یہ سفر جاری رہے گا ہم ہی ابھی پہنچے ہیں اور ہم فورا پندال میں پہنچ گئے ہیں جی بہن آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہاں سے تعلق ہے آپ کا جی میں شہناز کنبل انفومیشن سیکری پاکستان پیپلز پارٹی لاہور اور ہم لاہور سے آئے ہیں بہت بڑے کافلے کے ساتھ خواتین کی جو ہماری نرگز خان صاحبہ کی قیادت میں آیا ہے اور ہم اپنے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرسہ دینے آئے ہیں کہ وہ شہیدوں کا علم یہاں سے اٹھا رہے ہیں ہمارے خون کا آخری کترہ بھی ان کے ساتھ ہے جی اے بھٹو اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ مرکزی قیادت کی کچھ آپ کو کمی نہیں محسوس ہو رہی کہ اس وقت یہاں موجود ہونا چاہیے تھا مرکزی قیادت کو بھی جی نہیں دیکھیں جی یہاں پہ مرکزی قیادت آ رہی ہے جا رہی ہے اور ان کے اور بھی بہت سے کام ہیں وہ بہت سے جگہوں پہ بیزی ہیں لیکن وہ جلسہ گاہ میں آئے ہیں وزٹ کر کے سب لوگ گئے ہیں اس کے بعد کمی نہیں ہے جیلے اتنے پور عظم ہیں کہ آج آپ کو ہر جیلے میں بھٹو نظر آئے گا اس لیے قیادت کی کمی نہیں ہے اللہ انہیں اپنے زمان میں رکھے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو مشن پہ ہیں وہ اپنے کام باہت سے طریقے سے انجام دے بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو بہت ہمارے اس میں ساتھ دیا ناظرین مبید کرتے ہیں جلسہ بہت خیر و آفیت کے ساتھ اور اچھی طرح سے انجام پائے گا اب مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ